بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں ہر مجلس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں لیکن کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا کہ ہم اعوان و انصار امام زمان میں سے قرار پائیں اور جس قوم کے پاس امام ہو اور وہ بھی اتنا شفیق امام ہو اتنا مہربان امام ہو اتنا شفیق باپ ہو اور ہمیں احساس ہی نہ ہو یہ بہت مشکل ہے میں اپنی بات کرتا ہوں میں آپ کی بات نہیں کرتا جو احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں وہ احساس نہیں کتنا شفیق باپ ہے آپ اچھا کریں تو آپ کو دعا دیتا ہے آپ برا کریں تو آپ کے لئے استغفار کرتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا اس کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کیا کرتا ہے آپ کی ایک غلطی دو غلطی تیسری غلطی پہ وہ آپ کو دتکار دیتا ہے یہاں امام آپ کی غلط چیزوں پر آپ کے گناہ پر جب تک آپ امام کے ہیں جب تک آپ امام کے شیعوں میں آپ کی فائل پیش ہو رہی ہے آپ کی غلطی دیکھ کر امام آنسو باہتے ہیں اور آپ کے لئے استغفار کرتے ہیں اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں پہلکہ تا ممکن نہیں ہے ایک جوان ایک نوکری کے لئے جا رہا ہو اس کے ساتھ امام کی دعا ہو اور اسے وہ جواب نہ ملے ہم بہت سے لوگ ہیں وہ کسی بزرگ کے پاس کسی عالم کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اہم جگہوں پر جاتے ہوئے اپنی ماں باپ سے دعا لیتے ہیں یہ ضرور کریں یہ کام دعا میں بڑا اثر ہے اپنے بزرگوں سے دعا لیں اور جس بچے کے پیچھے اس کی ماں دعا کر رہی ہوتی ہے اس کا سینہ تھوڑا سا چوڑا ہوا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میری ماں کی دعا ہے ایک مریض ہے آپ اسے دعا دیں آپ کچھ بھی نہیں آپ اسے دعا دیں اس کو بڑا ہمت مل جاتے کیوں مجھے فلانی نے دعا دی ہے ایک عام مومن ایک عام ماں ایک عام باپ کی دعا اگر اتنا اثر رکھتی ہے تو امام زمانہ کی دعا کتنا اثر رکھے گی عام باپ کی دعا ہمارے لیے میسر ہے ہمیں یہ دعا مل رہی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جوان گیا ایک جگہ اپنی سیوی دی اور امام نے اسے دعا دی وہاں گیا اسے وہ جوان نہیں ملی آپ تو کہہ رہے تھے مولانا امام کی دعا سے جاب مل جائے گی میں وہاں گیا مجھے وہ جاب نہیں ملی میں نے بڑا یاد رکھا تھا امام سے میں نے توسل بھی کیا تھا میں نے صحت و سلامتی امام کے لئے صدقہ بھی نکالا تھا اور میں فلان جاب کے لئے گیا مجھے وہ جاب نہیں ملی عام تو کہہ رہے تھے امام دعا کریں تو وہ جاب ملنی ہی ملنی ہے امام کی دعا تو یقیناً قبول ہوتی ہے اچھا پھر کیا ہوا پھر میں وہاں سے واپس آ رہا تھا وہ جاب تو نہیں ملی میں مایوس ہو گیا اور اتفاقاً پتہ نہیں یہ ہو گیا اور مجھے اس سے اچھی جاب مل گئی اچھا وہ اس سے اچھی جاب کیسے ملی وہ تو بس ایسی ہی مل گئی دیکھیں نا تر حقیقت جب امام تیرے لئے دعا کریں تو یہ جاب کم ہے امام نے اس سے بہتر تجھے دینا ہے اس سے بہتر کا تیرے لئے انتظام کیا ہے اس لئے تجھے یہ راستہ اس جاب کا راستہ تیرے لئے بند کیا ہے تجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا تو سمجھا وہ تو اتفاقاً مل گئی ہے دوسری جاب جو ملی ہے وہ اتفاقاً نہیں ملی وہ امام کی دعا سے ملی ہے اور اتنا ضرور آزماتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے ایک آج جو چھوٹی موٹی چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ نہ دیکھے تمہیں آزماتے ہیں یہ ابھی بھی میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا یہ کہے گا نہیں چھوڑو جی آپ سے تو نہیں ملتا اگر یہ ایمان رکھیں اگر یہ یقین رکھیں اور امام کی دعا کو اپنے پیچھے محسوس کریں کہ مجھے امام زمانہ کی دعا حاصل ہے امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں خبر ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کوئی خوف رہے گا ہی نہیں جب امام میرے ساتھ ہیں مجھے کسی اس کا خوف ہے مجھ سے کون کیا چھین سکتا ہے یہ زندگی تو ختم ہونی ہے نا اس نے تو رہنا نہیں ہے اس زندگی کے مال نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی ختم ہو جانا ہے اصل کیا چیز ہے اصل سعادت ہے اصل جنت میں اہلِ بیت کا جوار ہے اصل میں خدا کی خوشنودی ہے وہ اصل کامیابی کوئی مجھ سے چھین سکتا ہی نہیں ہے کوئی ممکن ہی نہیں ہے یہ کامیابی کوئی مجھ سے چھین لے اس لئے کہ میرا امام میرے ساتھ ہے وہ میرے لئے دعا کر رہا ہے وہ میری ہدایت کر رہا ہے وہ ابھی موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے پردہ میں ہے اسے کوئی خبر نہ ہو اسے آپ کے تمام اعمال کی خبر ہے قرآن اس امام کی قسم کر رہا ہے تمہیں امام زمانہ کی قسم اور تمہیں دس ائمہ کی قسم تمہیں سیدہ اور امیر المؤمنین کی قسم